الحمدللہ و بالعالمین شفینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مکر الذین من قبلہم فأت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقو من فوقہم و عطاہم العذاب من حیث لا یشعرون بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر کیا تو اللہ تعالی نے ان کی چنائی کو نیو سے ڈھا دیا اور اوپر سے ان پر چھت گھر پڑی اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا جہاں سے انہیں خیال بھی نہ تھا یہ ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کفار کو بار بار دعوت حق دی تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ترہ ترہ کی پلاننگ تیار کی یہ دعوں کیا وہ دعوں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے رشاد فرمایا کہ محبوب اس سے پہلے بھی یہی ہوتا آیا ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے بڑے بڑے مکر کیے بڑے بڑے دعوں چلے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے دعوں کو خاک میں ملا دیا پچھلی امتوں کی تاریخ نگاہوں کے سامنے ہرکیا کیسے کیسے جو ہے وہ فریبکاریوں سے قوموں نے کام لیا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہاں پہ ایک تمثیل بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کی چنائی کو نیو سے ڈھا دیا اور ان پر چھت گر پڑی یعنی ایک بندہ جو ہے وہ مکر کے طور پر اگر کوئی بہت اونچی امارت تعمیر کر لے اور پھر اس کے بعد میں وہ جڑ سے کٹ کے گر جائے اور جو بنایا تھا اسی کے اوپر اس کی چھت گر پڑے تو یہ کیا ہوا کہ جو داؤں چلا تھا وہ داؤں ہی اس کو لے ڈوبا کہتے ہیں کہ کونہ کھودا تھا کسی اور کے لیے خود ہی کونہ میں گر پڑا تو یہ جو ہے وہ حال ایسے لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چنائی کو نیو سے ڈا دیا اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی یعنی جو مکر وہ کرنا چاہتے تھے کسی اور کے خلاف وہ مکر نہ چل پایا اور مکر کرنے والا خود ہی تباہ و برباد ہو کر کر کرے گیا تو اللہ والوں کا یہی طریقہ ہے اللہ کے نبیوں ولیوں محبوبین کے خلاف جو بھی پلاننگ کرتا ہے مکر کرتا ہے براداؤں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مکر کو خاک میں ملا کر وہ مکر اسی پر اُلڑ دیتا ہے یہ ایک تفسیر ہے ایک تفسیر کے مطابق اس آیتِ کریمہ کے اندر نمرود کا حال بیان کیا گیا نمرود بن کنعان نے بابل میں بہت بڑا ایک محل بنوایا تھا یہ پانچ ہزار گز لمبا تھا اور چھے میل چوڑا تھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس محل کے اوپر چڑھ کر کے پھر آسمان میں رہنے والوں سے جنگ کرے گا یعنی اللہ کے نبی جو انہیں دعوت حق دے رہے ہیں تو ماذا اللہ ان کے خلاف اس نے پلاننگ یہ کی کہ میں اس کے اوپر چڑھوں گا اور اس نبی نے جو مجھ کو خدا کی دعوت دی ہے ماذا اللہ اس خدا سے میں جنگ کروں گا ماذا اللہ رب العالمین تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے خدا کو میں اس میں سے جھانک کر کے دیکھوں گا کہ ماذا اللہ وہ کہاں پہ ہے کدھر چھپا ہوا ہے ماذا اللہ رب العالمین تو اس طریقے سے اتنے دعوں کے طور پر مکر کے طور پر اتنی اوچھی عمارت تعمیر کروائی تھی لیکن ہوا کیا کہ پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مکر اس پر اس طرح اُلڑ دیا کہ اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلی اور اس عمارت کو بنیاد سے جو ہے وہ اکھاڑ کر کے رکھ دیا تو سارا مکر اس کا خواد میں مل گیا اور جو اس نے سوچا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہو پایا تو فرمایا کہ اللہ کا عذاب ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں پتا بھی نہیں تھا آدمی کو پتا ہو تو کچھ روک تھام کرے کچھ انتظام کرے لیکن اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر بندے کو پتا نہیں چلتا اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرماتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری حفاظت کرنے والی ہے یہ چیز مجھ کو بچانے والی ہے تو اس کے پاس جاتا اللہ تعالیٰ اسی بچانے والی چیز کے دریئے اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے اور اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں تو ان کی تمثیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ایسی سخت آندھی چلی تھی کہ ان کے مکانوں کی چھتوں کو اس نے دریہ میں فیک دیا تھا پھر ان کے باقی مکانات جو ہے وہ ان کے اوپر گر پڑے تھے اور اس حالت کے اندر اوپر بڑھائے چلائے ترہ ترہ کی بولیاں بولنے لگے لیکن وہ سب جو ہے ان کا کھیل ختم ہو چکا تھا اور اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر بندے کی تدبیریں جو ہے وہ سب ناکام ہو جائے کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب یہ تمہارے خلاب جو مکر کر رہے ہیں داؤں چل لیں اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو بھی خاک میں ملا دے گا اور دیکھا یہی گیا ہے اللہ والوں کے خلاب جس نے کچھ بھی پلاننگ کی ہے وہ پھر بچا نہیں ہے چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ بڑا سا بڑا جبہ و دستار والا کوئی ہو جب اللہ والوں کے مقابلے میں کوئی آتا ہے چاہے اولیاء کرام ہو یا انبیاء کرام پھر اللہ تعالیٰ اس کو مٹھا کر کے رکھ دیتا ہے خود سرکارِ غوثِ باغ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری دشمنی تمہارے لئے زہرِ قاتل ہے یعنی جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ خاک میں مل کر کے رہ جائے گا تو اللہ والوں کا یہی حالتہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلانِ جنگ فرمایا ہے ان لوگوں کے خلاب جو اس کے پیاروں سے جنگ کرتا ہے بتاو اللہ سے لڑنے کی طاقت قسم ہے تو جو اللہ والوں سے ٹکرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو مٹھا کر دے گا تو یہی حال کفار کا بھی ہوا اللہ نے سارے کفار کو مٹا کے رکھ دیا ان کو بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مکہ جو ہمارا اتنا بڑا گڑ ہے اس گڑ سے ہم لوگوں کو ضلیل و رسوہ کر کے نکالا جائے گا اور ہم یہی پر خائب و خاسر ہو جائیں گے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تو پھر فاتح بن کر کے آئے ان کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئی پھر اشارت اچھا یہ دنیا کا عذاب ہو گیا دنیا میں تو یہ عذاب ہے کہ وہ سب ڈھے گئے آخرت میں کیا ہوگا پھر قیامت میں انہیں اللہ تبارک و تعالی رسوہ کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے اور اہلِ علم کہیں گے کہ آج کافروں پر پوری رسوہی ہے اور عذاب ہے یعنی قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ان کو رسوہ کرے گا عام آدمی رسوہ کرے تو بندے کو ٹھکانا نہیں ملتا آدمی مو چھپاتا پھرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جس کو رسوہ کر دے اس کی رسوہی کیسی ہوگی بس اس کی رسوہی کی ایک جھلک یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے ایک دم کالے چہرے ہو جائیں گے اور آنکھیں ایک دم نیلی ہو جائیں گی اور پھر ان کا جو بدن اور ان کا جسم ہوگا جس حارت میں ہوگا اللہ تعالی ان کو رسوہ کرے گا اور پھر ان کی رسوہی یہ اللہ تعالی ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جو ہے وہ جھگڑا کرتے تھے یعنی تم میرے ایک معبود ہونے کا انکار کر کے ترہ ترہ کے اپنے خود ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو جو ہے میرا شریک بناتے تھے کہاں لاؤ ان کو لے کر کے آؤ اب بتاو ان کی کتنی رسوہی ہوگی ان کا کیا حال ہوگا جب جو ہے وہ جن کی زندگی بھر پوجہ کرتے تھے انہی کے ذریعے ان کو ذریعے رسوہ کیا جا رہا ہوگا اور اس وقت اہل علم کہیں گے اہل علم سے مراد انبیاء اکرام علماء اکرام یہ سب جو محبوبین ہیں وہ کہیں گے آج جو ہے پوری رسوہی جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے یعنی رسوہی پوری کی پوری مومنوں کے لیے کبھی بھی نہیں ہوتی ہے مومن کو اگر گناہوں کی صدا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اگر جہنم میں بھیجا بھی گیا تو بعد میں اس سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا لیکن کافروں کے لیے پوری رسوہی ہے یعنی کافروں کے لیے پھر وہ رسوہی کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں یہاں پر ایک روایت نمرود کے بارے میں یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس طرح عذاب میں جو ہے وہ مبتلا فرمایا اس نے بہت بڑی عمارت بنائی تھی اللہ کے مقابلے میں تو نمرود کو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی عذاب کے اندر مبتلا فرمایا مچھر کا عذاب آدمی کیا سمجھے مچھر بھی کوئی عذاب دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب عذاب دے تو مچھر کا عذاب بھی اتنا سخت ہو جاتا ہے اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ نمرود کی ناک کے اندر چلا گیا ناک کے در یہ دماغ میں چلا گیا اور اس کے دماغ کو وہ کھاتا تھا وہ اور کھاتے کھاتے وہ اندر جو ہے وہ بڑا موٹا ہو گیا اور ایک لمبے زمانے تک اس کو اسی طرح جو ہے وہ اندر سے دماغ کو ڈنک مارتا رہا اس کو دماغ کو جو ہے وہ چاٹتا رہا اب اس کا حال یہ ہو گیا جب تکلیف ہوتی تھی اس کو تو وہ کہتا تھا کہ میرے سر پر جوتے مارو یا لکڑی چابو سے یا کسی چیز سے مارو تاکہ تھوڑی دے کے لیے مجھ کو آرام ملے بتاؤ خدای کا دعویٰ کرنے والا بھرے دربار کے اندر جوتے کھا رہا ہے بھرے دربار کے اندر جو ہے وہ جو ہے مار کھا رہا ہے بغیر مار کھا ہے اس کو چین ہی نہیں آتا تھا تو اللہ تعالی جب رسوہ کرتا ہے تو اس طرح رسوہ کرتا ہے کہ وہ خدای کا دعویٰ کرنے والا بھی جوتے کھانے کے لیے اندر اپنے اندر سکون محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو یہ دنیا کا عذاب تھا اور آخرت کا عذاب تو پھر وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ بندہ جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اور یہاں پہ علماء کرام نے فرمایا کہ اہل ایمان گنواروں پر جو عذاب ہوگا تو کافروں کی طرح وہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی ان کو حلقہ عذاب دے گا اور اللہ تعالی اپنے کرم سے بہت سو کو معاف بھی کر دے گا بہت سو کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی شفاہ سے بھی معاف کر دیا جائے گا لیکن مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم کو کافروں کی طرح سخت عذاب نہیں ہوگا لہذا ہم گناہ کریں کوئی بات نہیں نہیں ہم کو جو حلقہ عذاب بھی ہوگا تو جہنم کا جو حلقہ عذاب وہ بھی اتنا سخت ہے کہ اللہ اکبر سب سے جہنم کا حلقہ عذاب یہ ہے کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لگ جائے گا تو جہنم کا حلقہ عذاب بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن کافروں کا جو سخت عذاب ہوگا اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اچھا یہ ہوا اب جب یہ کافر مننے لگتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کافر جنہیں فرشتوں نے اس حال میں فوت کیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے تو اب وہ صلاح ڈالیں گے کہ ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے ہاں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے عامال کی خوب خبر ہے تمہارے عامال کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یعنی جب کافر مرنے لگتا ہے تب وہ جو ہے وہ صلاح ڈالتا ہے یعنی کہتا ہے کہ میں نے تو یہ برا کام نہیں کیا یعنی اس وقت جو ہے وہ بچنے کے لیے ترہ ترہ کی ہیلے اور بڑے ترہ کی جو ہے وہ تدبیریں کرنے لگتا ہے لیکن اس وقت کوئی تدبیر کام نہیں آتی ہے اچھا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ظالمی انفسہم کافروں کی جب روح نکالی جائے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کفر کی حالت میں مرے گا اس کا یہ انجام ہے اور اصل اعتبار جو ہے وہ آخری وقت کا ہی ہے لیکن اگر آخری وقت کے اندر کوئی بندہ اگر ایمان سے مالا مال ہو گیا آخری وقت میں اپنی جان پر ظلم کرنے سے باز آ گیا اور کفر سے توبہ کر لی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دے گا اور آخری وقت کا مطلب کیا ہے وقت غرغرا آنے سے پہلے پہلے یعنی جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو پاؤں کی طرف سے روح جب کھیچنا شروع کرتے ہیں فرشتے کھیچتے کھیچتے جب حلق تک روح آ جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں وقت غرغرا یعنی حلق میں روح آ کے جب بندے کی آواز بھی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو اس وقت دنیا کو دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں رہتا پھر آخرت اس کی نگاؤں کے سامنے آ جاتی ہے تو وقت جب غرغرا آ جائے روح جب حلق میں آ جائے دنیا نگاؤں سے اجل ہو جائے آخرت نظر آنے لگ جائے اس وقت اگر کوئی توبہ کرے یا ایمان لائے تو نہ توبہ قبول ہے نہ ایمان قبول ہے وقت غرغرا آنے سے پہلے پہلے روح نکلنے سے پہلے پہلے اگرچہ ایک سیکنڈ پہلے ہی بندہ توبہ کر لے یا ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کا ایمان جو ہے وہ معتبر مانا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی کی روح نکل لئی ہو اس وقت اگر وہ کوئی کلمہ کفر بگ دے ماذا اللہ رب العالمین تو اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے یعنی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے موت کی سختیوں کی وجہ سے اس کا دماغ سلامت نہ رہا ہو اس لئے اس کی زبان سے کچھ نکل گیا ہو تو لہذا ہم اللہ کی رحمت سے امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان پر موت عطا فرمائی اور ہم اس کے کلمہ کفر کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کریں گے اگر وقت غرگرہ میں ایسا کچھ اس کے ساتھ میں پیش آ جائے تو فرشتہ جب روح نکالتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کافر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے یعنی پلہ جھاڑ لیں گے اب نیک بننے پارسہ بنتے ہیں اب تو جو ہے وہ اس کا خاتمہ جب کفر پر ہوا ہے تو رب تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کو تمہارے کرتتوں کی خبر ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے تو جس حال میں تمہارا خاتمہ ہوا اچھا تو اچھا تمہیں ٹھکانہ عطا فرمائے گا اور برا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی سزا عطا فرمائے گا